اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر کی جانب بابر آزم کا ٹیسٹ ٹرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان حقیقت کیا ہے پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز بابر آزم جو ان دنوں اپنے کیریئر کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے متعلق پیغام سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے پاکستان ٹریم کے ریکارڈ ساز بلے باز اور وائٹ بال ٹیم کے کپتان جو کیریئر کے برے دور سے گزر رہے ہیں اور خراب فارم کا سلسلہ اتنا دراز ہو گیا ہے کہ وہ بنگلہ تیش کے حلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سریز میں بھی مکمل ناکام رہے اور ایک بھی نصف سنچری تک نہ بنا سکے بابر آزم نے دو ٹیسٹ میچوں کی چار ایننگز میں مجھوئی طور پر چونسٹھ رنز ہی بنائے جس میں پہلے ٹیسٹ کی پہلے ایننگ میں صفر پر آؤٹ ان کا ہوم گراؤنڈ پر پہلا ڈک آؤٹ بھی تھا اس کارکردکی پر جہاں ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے وہیں ان کی ٹیسٹ ویکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے سے متعلق پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس حوالے سے پہلی پوسٹ کو ان کے گزشتہ روز دوسری ایننگ میں بھی ناکامی اور گیارہ رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد ایک سائٹ پر نظر آئی جو اس قدر فنکاری سے بنائی گئی کہ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو یقین آ گیا اس کے پوری بعد ہی ایک اور پوسٹ وائرل ہوئی جس میں بابر آزم کی جانب سے ٹیسٹ ویکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تاہم اس کا اعلان ایک دوسرے پیروڈی اکاؤنٹ سے کیا گیا تھا واضح ہے کہ ماضی قریب میں رنز کے پہاڑ کھڑے کرنے والے بابر آزم گزشتہ پانچ ٹیسٹ میچز کی دس اینکس میں صرف تین سو اکتیس رنز ہی بنا سکے اور اس میں ایک بھی نصف سینچوری شامل نہیں ہے اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہیے دی ٹی وی اینن اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل دے سی ٹی وی یو ایس نے جہاں پر آپ کو انگلیش اردو پنجابی نیوز بولٹنز اور انٹیٹرینمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولے گا اور ہمیں رکھیں گے اپنی دعا میں آدھ اس لیے کے ساتھ دیجئے گا اللہ حافظ